اسلام علیکم فرینڈ ڈی جے وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ امنیسٹری پٹیشن سے مطلق یعنی کہ امنیسٹری پٹیشن سے مطلق ایک بہت بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ گوڈ نیوز خوشی کی خبر ہے خاص طور پر ریل لگل ایمی گرینڈز کے لیے جو کہ ان کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے فرینڈ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے یہ پٹیشن سٹارٹ ہوئی اس کے بعد سے ہم جو کہ ایک دو یا تین دن بعد آپ کو ریپورٹ اور عداد و شمار بتاتے رہتے ہیں اس پٹیشن پر کتنے دستخط ہو چکے ہیں اور کتنی رفتار میں یہ پٹیشن جا رہی ہے اور کتنے سگنیچر اس پر ابھی سلو ہو گئے ہیں اور کتنے سگنیچر اس پر تیز ہو گئے ہیں اور کب تک یہ پٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اس طرح کی تمام طرح معلومات آپ کو تین یا چار دن یا ہفتے بعد آپ کو لازمی طور پر بتا دیتے ہیں تا کہ آپ کو اس پٹیشن سے متعلق بھی جو کہ دس سال والے قانون کے حوالے سے چودہ سال والے قانون کے حوالے سے جو کہ درج کی گئی ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں کے لیے جاننا اور آپ لوگوں کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں تو اس حوالے سے کافی بائی کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں بتایا جائے تو تب بھی ہم یہ ویڈیو بنا کر اور کچھ لوگ مطمئن نہیں ہوتے ہیں تو ان کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ ضروری ہے اس وجہ سے ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں تو اب نئے اداد و شمار اور بتائے جار ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں بیل کے آپشن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ دار ہے تو چلیے فرینڈ بڑھتے ہیں نئی اپ ڈیٹ کی جانب تو اپ ڈیٹ کچھ یوں نکل کر سامنے آ رہی ہے جو کہ اندھائی بڑی اور خوشی کی خبر ہے اللیگل ایمی گرینڈز کے لیے کیونکہ اس پٹیشن پر جو کہ داس ہزار کے لگ بگ سگنیچر مکمل کرنا ضروری ہے داس ہزار سگنیچر اس پر مکمل ہوں گے پھر یہ آگے پارلیمنٹ میں جائے گی اس کی رپورٹ ایمپیز وزراء اور تمام تر میٹنگ ہوگی تمام تر بیس و تقرار ہوگی اس کے بعد ہی اس پر حتمی فیصلہ لیا جائے گا کہ آیا یہ قانون پاس کرنا چاہیے کہ نہیں کیونکہ کافی حد تک سیچویشن یہ لگ رہی ہے اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے بھی اور دیگر جو رہنما کی جانب سے جیسا کہ آلریڈی اس حکومت کو تنقید کیا جا رہا ہے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ اس حکومت نے کوئی ایسا کام نہیں کر رہی ہے اور کوئی ایسی اس نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر رہی ہے اللیگل ایمی گرنٹس کے حوالے سے کافی زیادہ اس پر کرٹیسائز کیا جاتا ہے اس حکومت کو تو عموماً اب یہی زیادہ تارے چانسز لگ رہے ہیں کہ اس پٹیشن کو لے کر جب یہ پارلیمنٹ میں پہنچے گی تو فیصلہ لازمی طور پر حکومت پر لینا ہی پڑے گا کیونکہ جو پارلیمنٹ میں اوپوزیشن پارٹیز اور دیگر جو پارٹیز اور رہنماں اور جنہوں نے فیصلے لینے ہیں وہ ایمی گرنٹس کے حق میں ہی ہیں شروع سے ہی جیسا کہ لیبر پارٹی آپ کے سامنے مثال ہے لیبر پارٹی شروع سے ایمی گرنٹس کے حق میں بولتی رہی ہے اور جب یہ فیصلہ جائے گا اس پٹیشن کا تو لازمی طور پر یہ قانون ان کو پاس ہی کرنا پڑے گا اور جس طرح کی اس ٹائم پر تف سیچویشن بنی ہوئی ہے جو کہ حالات و باقیات کافی زیادہ نازوک دیکھ رہے ہیں جو کہ کافی زیادہ جو کہ شارٹیج چل رہی ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شعباجات میں اور کوئی ایسے شعباجات ہیں جو کہ بہت ہی چھوٹے شعباجات ہیں وہاں پر بھی آپ سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس حوالے سے کیا بڑی کامیابی ملی ہے اللیگل ایمیگرینٹس کو رکیہ نیدہ دشمار ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں تو اس پٹیشن پر تقریباً آٹھ ہزار پچاس سگنیچر کیے جا چکے ہیں اب تک جو کہ یقیناً بڑی کامیابی اور خوشی کی خبر ہے اللیگل ایمیگرینٹس کے لیے جو کہ اپنے ٹاسک مکمل کرنے والی ہے جیسا کہ پہلی پٹیشن بھی کمپلیٹ کی گئی اب دوسری پٹیشن بھی کمپلیٹ کی گئی تو لازمی طور پر حکومت کو بڑا سٹیپ اٹھانا پڑے گا تو یہ جب تقریباً تھوڑے سے ہی سگنیچر پیچھے رہ گئے ہیں داس ہزار کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ رپورٹ جائے گی تو کافی تیزی کے ساتھ اور تیز رفتار کے ساتھ اس پر سگنیچر کیے جا رہے ہیں اور مزید اس ویڈیو میں یہی کہنا ہے کہ وہ اللیگل ایمیگرینٹس اور وہ لوگ جو کہ سگنیچر جنہوں نے ابھی تک نہیں کیے وہ بھی کوشش کریں اور جلد اجلد اس کو کمپلیٹ کریں تاکہ فیصلہ آگے بڑھے اور اس میں کافی زیادہ کئی زندگیاں جو کہ کب سے اپنے پیاروں کے انتظار کر رہی ہیں تو ان کو کافی زیادہ بینیفٹ ہوگا اگر یہ قانون پاس ہوتا ہے تو فرینڈ یہ ایک بڑی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ تھی امنیسٹری پٹیشن کے حوالے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھی تو فرینڈ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے یا لائک شیئر کریں مزید ملتے ہیں کسی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ